بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس ٹی وی اردو امنکہ پیغام انسانیت کے نام آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ جس جانور کو آپ نے قربانی میں سبا کیا ہے اس کے ساتھ عزا ایسے ہیں جن کا کھانا مکروح ہے ایک کا تو حرام کے درجے میں ہے اور باقی حرمت تو نہیں لیکن مکروح اور ناوسندیدہ ہے اس پر توجہ نہیں دیاتی اور اکثر گروہ میں جب جانور زبا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ سب سے پہلے کلیجی اور اسی طرح کپورے گھردے مکس کر کے پکا کر کھاتے ہیں تو یہ قربانی کے اندر بھی مناسب نہیں ہے اور ویسے عام دنوں بھی جانور کا گوشت تو ضرور استعمال کریں لیکن ان میں بھی ان سات عزا سے بچے اور جہاں شریعت نے کسی عمل کو مکروح نہیں کہا ہمارا خاموخا کے فتح ہوئے بخرید آتی ہے نا تو آپ دیکھ سکتے اس کو جانور میں سات چیزیں پہلے حرام آتا تھا کچھ بار سوالات کی ہم نے تو حرام سے آئی یہ پچھلے سال مکروح ہو گیا تھا چلو کم از کم حرام سے نیچے تو اترا سات چیزیں حرام ہیں کیا کیا اس کے جو ہے کپورے اس اسطلاح دیکھیں اس کے بعد اس کا گردہ کڈنی اس کے بعد اس کے چھوٹی آتے ہیں اس کے پورے سات فرست ہیں میں نے کہا اپنے سفر فرست میں سات ہی حرام چیز دالے باقی کیا تو لے باقی کیا میں نے کہا اس کو گوبر کیا رہی ہوں کچھ بھی لکھا نہ آپ نے پیٹ میں کاٹے تو تھا پورا گوبر اس کی بوٹی بھی تھی اس میں بوٹی بھی وجڑی جو بلتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے گوبر کا نہیں دیا اور سنگوں کا بھی نہیں دیا کھا سکتے گا اس کو بال کے کھر چمڑا اس کے بال کھانا آپ اس کو شیفنگ کرنے یہ بھی دینا چاہتے ہیں بال چمڑا کھور سنگ دات ہڈی نہیں بھی نہیں کھا سکتے رہیں تو آپ نے خالی اللہ کی ساتھ دیتی حرام ملکہ نہیں ایسا نہیں فلانی تو وہ تھوڑا پچھلے سال مکروہ کی فریض میں ساتھ آگئے مکروہ بھی حرامی ہوتا سوال یہ ہے کس نے ان حلال اشیاؤں کو مکروہ کیا آپ کے لئے تو جہاں مکروہ بول کے تو تمباکو تو پورا دن کھا رہا ہے مکروہ بول کے بوٹی مطلب یہ بھی کھا سکتے ایک بار تو کھاتے ہیں مثال میں جانور کھاٹ کے پھر چلیں گا نہیں نہیں مکروہ ہے تمباکو بھی تو مکروہ ہے تو دیکھیں اسطلحہ اپنے اعتبار سے ڈیفریشنز کو آگے اور پیچھے اچھا اور برا چستہ اور میدہ وہ ڈیپینڈ ہیں ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے دیکھیں اوجڑی کے حوالے سے فقہائے کرام کے اندر اختلاف ہے اور آسن یہی ہے اور اسح یہی ہے کہ اوجڑی کو مکروہ قرار دیا ہے اوجڑی نہیں کھانی چاہیے اور جہاں تک اوجڑی کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں یہ پاہانے کا ٹینک ہے پاہانے کا ٹینک ہے تو پاہانے کا ٹینک جو ہے جب پاہانا گندہ ہے تو جو اس کا ٹینک ہے وہ بھی گندہ ہے تو اس وجہ سے شریع اصولوں کی روشنی میں اوجڑی کا کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی بنتا ہے یعنی یہ کہ نہیں کھانی چاہیے طبعہ سلیم جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر سکتی دیکھیں عجیب مطلب دیکھیں کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے اس میں مکروہ مطلب کراہات آتی کسو کراہات آتی ہے آپ کو اور میرے کو شریعت کو کراہات آتی ہے اس جس کو مکروہ کہتے ہیں تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غیلہ ذات ثابت کر دیا اور کہا کہ یہ حرام ہے تو بہرحال یہ تمام ایسی اخلے کو نہ لڑا شریعت میں آقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان تو بہرحال آپ کہہ سکتے لیکن ان کو مکروہ تو بہرحالیں کہنا درست نہیں ہوں گا کہ وہ بھی مکروہ فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں درچہ اس کو کھایا نہیں آتا نہیں استعمال کیا آتا تو وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں بتانا چاہتے ہیں نو چیزیں اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلی جی کھارا دارے اب تک تو میں گردے کھارا دارے اب تک تو میں اور پھر آدمی خاموخہ حلال کو اپنے نفس پہ ان کے مکروہ کی چکر میں حرام کر دیتا ہے چاہے جانور بڑا ہو یا چھوٹا بڑے یا چھوٹے کسی بھی جانور کی اوجڑی کو چاہے ہم دھولیں صاف کر لیں خوشبودار بنا دیں اس کے باوجود بھی اوجڑی کا استعمال اوجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے اس کی اجازت نہیں ہے نہیں ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے اوجڑی کھانا جائز نہیں ہے تو وہ ہے کہ اوجڑی جائز نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں علماء فرماتے ہیں کہ اوجڑی وہ ہے کہ جہاں پر ہما وقت نجاست رہتی ہے یہاں سے تو گزرتی ہے جب جہاں سے گزر رہی ہے وہ ناجائز ہے تو جہاں موجود ہے تو وہ پیسے جائز ہو جائیں گی تو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے مکروہ تحریمی ناجائز کے قریب ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کسی بچیز کو مکروہ خرار دینے کے لیے ہم پاس وجہ چاہیے شرعی ریزن چاہیے اید الازہا سے پہلے کسی بھی جانور کی دکان پر جا ریٹ لسٹ ہوتی اور خاص طور پر بکرے کے اس پر ریٹ لسٹ ہوتی بڑے جانور پر بھی ہوتی ہے بہت سی سٹائنر دکانوں میں وہاں جا کے دیکھیں لکھاوہا رہا تھا بوٹی ہم چھوٹے تھے ہم بلتے ہیں بوٹی پھر گوشت کیا ہے بوٹی بلتے ہیں بجڑی کو بجڑی سمجھتے ہیں لاج انٹسٹائن کو بلتے ہیں بوٹی پچاس روپے کلو چھوٹی آتے ریٹ لکھے ہیں کچیز کے گردہ بھی تھا اس میں بلس میں گردہ بھی ہرام ہے کیوں تو بلے گردہ میں شرپ پیشاپ چھنٹا ملتا ہے لوجک بھی اچھا تھا گردہ فوتے اور بوٹی بھی تھا تو دیکھیں اب بوٹی لکھاوا ہے ریٹ تو عید الازحا سے ایک دن پہلے تک بوٹی بھک سکتی ہے بوٹی خری جا سکتی ہے عید الازحا کے دن وہ مقروح ہو گئی اس لگتا ملہ کی اور خساب کی وہ صاف کر کے دینے کا مسئلہ رہتا ہے تو تین دن کے لئے مقروح بلدو نا بعد میں تو بیچی رہے کھا بھی رہے ابھی بلدو خیالی مقروح ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں یادے چھوٹے تھے ہم پورا اس کو بھی کاٹتے تھے ساف کرتے تھے اندر کی غلازت نکالتے تھے سبردست دھوتے تھے اور اس کو عبال کے بہت اچھے اس کے ڈیچ بنتے تھے ٹھیک تو آپ بولے بول دو نا تم نکال نا مقروح عالم صاحب مقروح بلدی تو پورا کبرل آلے اور راستے نہیں پھیک دے رہے میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کو نہیں استعمال کرنا لگ بات ہے لیکن دوستہ تو کھا سکتا نا غریب آپ جب مقروح بول دے تو لوگ سمجھ رہے کھا ہی نہیں سکتے تو عید کے دن پہلے تک لکھاؤ بوٹی کیلو کیا کیلو اور عید کے دن اور بعد میں خربانی میں حرام بوٹی مطلب مقروح ہو گئی بوٹی اب اندازہ لگائیں یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے تو ایسا مسئلہ ہو گیا ایک جوک ہے میں کسی پہ برائی کی انداز نہیں سبھ میں ایک بتا رہا ہوں ایک علم والے صاحب تھے جن کو لوگ آلیم صاحب بلتے تھے وہ اپنے گاڑی پہ ایک بار جانے لگیں تو کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا تو پلٹ کر رک گئے اور بولے دیکھو بھوکنا بن کر دونے تو حلال ہونے کا فتوا دے دوں گا سمجھ جاؤ اپنے آپ کو صدار دو تو حلال ہونے کا فتوا دوں گا تو کتوں نے بھوکنا بن کر دیا حلال دے دیں کھا جائیں گے لوگ تو مکرو کہاں سے ہو حلال جانور کا کپورہ کھانا حرام ہے فتاوہ عالمگیری جلد پانچ مطبوع مصر صفحہ نمبر 256 میں ہے کہ کپورے کھانا یہ حرام ہے اور اس کا سبب شریعت میں کیا بتایا گیا ہے اس سے پیشاب گزرتا ہے مکرا جانور پیشاب کرتا ہے اسے پیشاب گزرتا ہے کیونکہ وہ رہا گزارے نجیس ہے نجیس چیز وہاں سے گزرتی ہے اس لئے شریعت نے اس کو حرام کی دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے اسٹیس فوتیج ہوتے جانور کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے ہیں کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی خوران میں تو نہیں حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی قرآن ثابت ہے سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو اب لیکن بے خوفانہ سوال کوئی نہ کرے سن کھا سکتے کا چملہ کھا سکتے کا بال کھا سکتے کا کھو کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے کھو کھانا ہے داد کھا سکتے کا اڈی کھا سکتے کا کھو کھانا ہے تو سمپل سینس ہے لگوں کیا کرتے ہیں کیونکہ ایک عادت ہو جاتی ہے مزاج فقہی مزاج ہے وہ لہوانہ فقہی مزاج لیکن شاید علماء کا ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں علمائے حق نہیں ہے علمائے سو ہے کپورے جن کو کہتے ہیں کہ یہ منع ہے اور رہے گے گردے تو چونکہ گردے جو ہیں وہ سیکٹری ہیں پشاب پیدا کرنے کی گردے کے اندر پشاب پیدا ہوتا ہے گردہ پشاب کر کے تو آگے مسانے کی طرف بیجتا ہے مکروہ ہے پھر کیا تو بولے گردہ مکروہ گردہ کیوں مکروہ تو بولے سے پیشاب شن تھا سبحان اللہ یہ پیٹ کے اندر کی بات ہے بہر آنے کے بعد پیشاب کہلائے جاتا ہو سمجھ لیں آپ بات کو جب پیٹ میں میں نے پیا میں پانی پیا نا وہ یوریا جو میرے پیشاب سے نکلا وہ کہاں تھا پہلے میرے پانی میں تھا پانی سے اندر گیا باڈی نے جو اچھے کانسٹنٹ تھے اس کے اچھے پارتھے لے لیے خراب اجزاء کو اپنے ذریع سے نکال جا فطری طور سے ہو گیا نا تو پھر تو اب شروع پانی میں یوریا یوریا نہیں پانی کو پڑے یوریا صاف کرو اندر پیدا نہیں ہے اس کے لئے کوئی صحصہ ہوں گا اندر ہے تو منعنے تو وہ جو پیشاب نہیں چھنتا کڈنی میں خون جاتا ہے کیونکہ پانی سیدھا خون میں ملتا ہے وہ خون کڈنی سے گزرتا ہے اور چھنیاں اس میں انجالیاں ہوتے سے چھنتا ہے اور یوریا اور جو نقصان دے چیزوں وہ کڈنی بازو کر دیتی ہے اچھا عید کے تیسے دن سے حلال ہو جاتی مکروب ہی نہیں ہے پھر ارے لاؤنا لاؤنا گردہ لارہے نہیں لاؤنا ہوتا دالے تھے نا پھر جب گردہ کھا رہے ہیں دکان سے دس روپے نقصہ خرید کے لارے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا ہے تو جانور میں داتھ ہڈی کھور چمڑا سنگھ میں سمجھتا ہے سب کو پتا ہی کھانے والی چیزیں نہیں تو اس پر ڈسکیشن کی ضرورت نہیں ہے باقی ایسا کوئی آزان ہے جو حرام ہو سیوہ اس کے کہ آپ نہ کھانے کہ آپ کو پسند نہ ہو ایک الگ چیز جیسا پیش آپ کی تھیلیئے کون کھائیں گا اس میں تو بلکل پیورلی ہے وہ نکلنے سے پہلے جمع ہوتا ہے اس کے جسمانی اور دوسرے کچھ آزان جو کوئی بھی نہیں کھائیں آخر فیپسہ کھانے گا آپ اس کا سمپل ایشو آپ نہیں کھانے گا لیکن اگر کوئی کھانا چاہے تو فیپسہ حرام نہیں فیپسہ مطلب آپ کی فیپڑے جو ہوتے وہ جانور کے حرام نہیں ہے لیکن کوئی کھاتا نہیں اس لئے کہ اس میں کوئی نیوٹرنس نہیں ہے اس میں کوئی طاقت و طوانہ ہی نہیں ہے اس میں نہیں ہوتی ہے ہم نہیں کھاتے ہم گھاس کیوں نہیں کھاتے اور بھاجی کیوں کھاتے یہ فرق ہے بھاجی کے اندر غزائیات ہے جس سے انسانوں تخویت ملتی گھاس میں غزائیت نہیں ہے اس لئے جانور کو اتنا سارا کھانا کھانا پڑتا ہے جب 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 اس کا پیٹ بڑھتا ہے ہم لوگ چھوڑی سی بھاجی کھا لے تو ہمارا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور اتنی طاقت مل جاتی جانور کھاتے رہنا پڑتا ہے چونکہ گھاس اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے سمپل ہے کوئی بھی نہیں کھائیں تو اس پر ڈسکشن کر کے فائدہ ہم بات کریں لہٰذا یہ سب باتیں تفصیلہ دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ دیکھی کون کون سے چیزیں مکروح ہیں لیکن خالی آپ کو بہران کرنے کے لئے بہت بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بہران کرتے ہیں تو وہ نو چیزیں مکروح ہیں سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں کوئی بھی جو انہوں نے جو خاص بولتے ہیں بوٹی پھر وہ گردہ پٹا یہ تمام نہیں باقی تمام چیزیں آپ کو خود اخل ہے جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ کیوں ہوں کوئی جانورا کے داد کھائیں گا کیا کوئی بھی ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے نہیں پائے کھا سکتا آدمی جڑ لگے ہڈیاں کھائیں گا کیا کوئی بھی نہیں کھاتا چمڑا کھائیں گا کیا کوئی بھی اس کے کھر کھاتے گا آپ نکال لے پولنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا فقہ کی ضرورت نہیں نہیں ہے جہاں مسائل ہے پیچیدہ خوران حدیث میں واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے بہریاں لوگ خامقہ کرتے ہیں تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دے آپ مت کھائیں باقی تمام آپ کھا سکتے ہیں ایسا کوئی ممانیت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں اچھا اب یہ جو نو باتیں لکھتے نا کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس سے بولو یہ نو باتیں نو باتیں یہ نو چیزیں کھانا مقروح ہے جہاں عرب بیٹھے ہو رہے ہیں ہاں مو کھلتا گا ان کا وہاں نہیں کھولیں گے آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں